انتخاب احمد آج آج بنکور میں کانسل جنرل پاکستان کانسل جنرل کے ساتھ آئے ان کے گھر پہ ہیں یہاں پہ اور ہمارے مہمان آج شیری مزاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو ان کو میں ویلکم کہتا ہوں کہوں گا یہ کچھ پیغام دیں اوورسیز پاکستانیوں کو محبود شکریہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے ڈیووٹیڈ اور انتوزیاسٹک پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات ہوئی اور میرا پیغام یہی ہے سارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کے وقت آگیا ہے کہ وہ واپس آئیں پاکستان انویسمنٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بہت بڑا اساسہ ہے ملک کا اوورسیز پاکستانیز اور پرائم منسٹر عمران خان کا ہمیشہ سے یہ بلیف رہا ہے اوورسیز پاکستانیز میں کہ یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا اساسہ ہے اور ان کو ہمیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان میں آکے انویسمنٹ کریں پاکستان کی سپورٹ کریں تاکہ ہم ملک کو مشکل وقت سے نکال کے ترقی کی طرف لے کے جائیں کہ کیونکہ اسپیشلی ویسٹ کینیڈا ویسٹن کینیڈا جو ہے this is a gateway for canada to the east اور we are also looking east تو میں سمجھتی ہوں کہ opportunities بہت ساری ہیں پاکستان اور کینیڈا کے اپنی trade relations بہتر کریں اور اس میں پاکستانیز can play a big role وہ اگر آئے اور وہاں دیکھیں opportunities کیا ہیں تو ان کے through میں سمجھتی ہوں پاکستان اور کینیڈا کی relationship especially trade relationship بہت بہتر ہو سکتی ہے چونکہ یہاں private trip پہ آئی ہیں اور purely private trip پہ اور انہوں نے اتنے short notice پہ agree کیا کہ وہ کمیونٹی سے definitely ملیں گے اور یہ بات کی غمازی کرتا ہے کہ بیٹی آئی حکومت پاکستانیوں کو کتنی importance دے رہی ہے میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے short notice پہ آپ آئی ہیں انڈین اکوپائٹ کشمیر نے جو 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 آرٹیکل 370 constitution کی revocation کے بعد ان لوگوں نے جو role کیا ہے play کیا یہاں پہ اور جتنا effectively انہوں نے coordinate کیا human rights violation کو انڈین اکوپائٹ کشمیر میں وہ قابلی تحسین ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ یہ سب لوگ ملجل کے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں بہت زیادہ تائم دیا بہر میں مہم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سٹیج پہ آئیں ایک تو it's my pleasure to meet everyone women development پہ ہمارا بہت زیادہ امفیسز ہے میری اپنے ہمائی جو ministry human rights کی 2015 کے انڈ میں بنی تھی الہدا ہوئی تھی but it was not given its due importance so i asked for this ministry but پاکستان میں human rights کی بات ہوتی ہے تو بھی سے یہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے ہم admit کرتے ہیں بہت سی خرابیاں ہیں but کئی چیزوں میں ہم progress کر رہے ہیں جس کا ہمیں credit نہیں ملتا for example ہم واحد واحد تو نہیں but one of the few countries جو اپنے non muslim citizens کو ان کے personal laws allow کرتے ہیں جیسے ہندو marriage act پاس ہوا ہوئے اب christian marriage اور divorce bill پاس نہیں ہو رہا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے christian community آپس میں agree نہیں کر رہی ہم اتنے قریب آگئے تھے کہ finally ہم نے agreement کر لی تو one church came up and said نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان میں there are 18 different denominations of christian churches تو جس دن وہ فیصلہ کر لیں گے finally میں نے انہیں کہہ دیا جی آپ آپس میں کر لیں فیصلہ جب آپ فیصلہ کر لیں گے bill ہم آپ کا through کروا دیں گے تو وہ پھر ترانس جنڈر ہمارا جو law ہے i think we are one of five or six countries in the world which have a ترانس جنڈر law جس میں job operationalize ہو رہا ہے health card سب سے پہلے prime minister نے جو function کیا transgenders کو سب سے پہلے health card در ڈسٹریبیوٹ ان کا special ward ہم نے بنا دیا ہے پیمز میں اور باقی provinces کو کہ وہاں بھی وارڈ بنائیں ان کو ہم we are one of those countries جو کہ ڈی کارڈ پہ we give them the choice of choosing their identity کئی ممالک میں نہیں ہوتا they are forced to give either or we have allowed them the choice تو یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں سمتی ہوں ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا بٹھا 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 سید بٹھا 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 ڈیشوز چائیلڈ ڈیشوز بہت بڑا مسلہ ہے اینڈ اس پہ ہم نے ویننس پروگرام شروع کیے وے ہیں